چین کے بعد اب ہم اس کے نئے دوست نیپال کی ہی بات کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ اب تک کے جتنے بھی یوگ ہوئے ہیں ان سارے یوگوں میں پیدا ہوئے دو سب سے مہان بھارتیوں کے نام آپ کے حساب سے کیا ہو سکتے ہیں تو آپ دو سب سے مہان بھارتیوں کے نام کون سے لیں گے کون آپ کو سب سے مہان بھارتیے لگتے ہیں اب تک کے جب تک آپ اس سوال کا جواب سوچ رہے ہیں تب تک ہم آپ کو ایک تازہ گھٹا کرم کے بارے میں بتا دیتے ہیں آپ سوچئے آج تک کے دو سب سے مہان بھارتیے کون ہیں شینیوار کو بھارت کے ودیش منتری ایس جا شنکر نے کارکرم میں اپنی یہ لسٹ دنیا کو بتائی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ دو سب سے مہان بھارتیوں کے نام کیا ہیں تو وہ کہیں گے گوتم بودھ اور مہتما گاندھی ودیش منتری ایس جا شنکر کے اس بیان کے بعد نیپال کے سرکار ناراض ہو گئی اور نیپال کے ودیش منترالے نے ایک بیان میں کہا کہ ایتحاسک تتھے بتاتے ہیں کہ بھگوان بودھ لنبینی نامک جگہ پر پیدا ہوئے تھے اور یہ جگہ نیپال میں ہے نیپال نے یہ بیان اس بیان میں کڑے شبدوں میں اپنی ناراضگی جتائی ہے لیکن بھارت کے ودیش منتری نے کیا کہا پہلے آپ کو یہ سنواتے ہیں جو نیپال کہہ رہا ہے وہ بات صحیح ہے کہ بھگوان بودھ کا جنم ستھان لنبینی ہی ہے اور اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ ستھان آج کی تاریخ میں بھی نیپال میں ہے نیپال کی ناراضگی کے بعد بھارت کے ودیش منترالے نے بھی کہا کہ ایس جا شنکر نے جو بیان دیا تھا وہ بھارت اور نیپال کی ساجی اعتیاسک ویراست کے سندر میں تھا اور لنبینی نیپال میں ہی ہے اس میں کسی کو کوئی شک نہیں لیکن یہاں سمجھ سے آئیے ہے ایک ید لڑنا چاہتا ہے اور اصل میں بھگوان بودھ پر کن دیشوں کا ادھکار ہے بھارت کا ادھکار ہے نیپال کا ہے ایشیا کا ہے یا پوری دنیا کا ہے بھگوان بودھ آخر ہیں کس کے کیا بہت دھرم کو کسی ایک دیش کی سیما میں باندھا جا سکتا ہے اس لئے سب سے پہلے آپ کو لنبینی اور کپل وستو کے اعتیاس کے بارے میں جاننا چاہیے لنبینی وہ ستھان ہے جہاں بھگوان بودھ کا جنم ہوا تھا اور کپل وستو میں ان کا بچپن بیتا تھا پالی بھاشا میں بہت دھرم کو لے کر دیے گئے ایک اعتیاسک سہتے کا نام ہے دتھا ونسا اس کے مطابق کپل وستو کی ستھاپنا اکشواکو ونش کے راجاؤں نے کی تھی بھگوان رام بھی اکشواکو ونش کے ہی راجہ تھے اور کہا جاتا ہے کہ کپل وستو کی ستھاپنا بھارتے دارشنک اور رشی کپل کی انومتی کے باد کی گئی تھی جن کا جنم بھگوان بودھ سے قریب دو سو ورش پہلے ہوا تھا رشی کپل نے ہی سمکھیا سوتر کی رچنا بھی کی تھی اور بھگوان بودھ کے وچاروں اور ان کے جیون پر بھی رشی کپل کا پربھاو تھا دھائی ہزار ورش پہلے لنبینی اسی کپل وستو کے پورو میں تھا اور کپل وستو کے شاسک تھے بھگوان بودھ کے پتا راجہ شد و دھن بھگوان بودھ کا جنم سدارت گوتم کے روپ میں ہوا تھا لیکن ستھے اور دھیان کے مارک پر چلتے ہوئے انہیں بودھتو کی پرابتی ہوئی اور اسی لیے وہ گوتم بودھ کہلائے بودھ کا عارت ہوتا ہے ایسا وقتی جو جاگ چکا ہے لیکن بھگوان بودھ کے اس جاگرن میں بھارت کی بھی بہت بڑی بھومکہ ہے بودھ کو گیان کی پرابتی بیہار کے بودھ گیا میں ایک پیپل کے پیڑ کے نیچے ہوئی تھی جسے اب بودھی ورکش کہا جاتا ہے گوتم بودھ نے گیان پرابتی کے بعد اپنا پہلا پروچن وارانسی کے پاس سارنات میں دیا تھا اور ان کی مرتیو بھی آج کے اترپردیش کے کشینگر میں ہوئی تھی اور کہا جاتا ہے کہ پراشین سمیں میں کشینگر کی ستھاپنا بھی بھگوان رام کے پتر کشنے کی تھی اسی لیے اسے کشینگر کہتے ہیں بھگوان بودھ صدارت کے روپ میں نیپال میں پیدا ہوئے اور انہیں گیان کے پرابتی بھارت میں ہوئی اس لیے بھارت کو ہی بودھ دھرم کا ادھگم ستھل مانا جاتا ہے لیکن پھر بھی بھگوان بودھ اور ان کا جیون بھارت اور نیپال کی سنیوکتھ وراثت ہے اور اسے ویباد کا وشے کوئی نہیں بنا سکتا مانا جاتا ہے کہ بودھ دھرم کا پرچار اور پرسار بھارت سے شروع ہوا اور شروعات میں اس کا انوصرن کرنے والے زیادہ تر لوگ ویعاپاری تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک دیش سے دوسرے دیش میں بھرمن کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے بودھ دھرم بھارت اور ایشیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا بھارت کے مورے ونش کے سمراث اشوک نے بھی بودھ دھرم کے پرچار اور پرسار میں بڑی بھومی کا نبائی سمراث اشوک نے کلنگ کا یودھ جیتنے کے بعد خون خرابے سے ویتھت ہو کر بودھ دھرم اپنا لیا تھا اور انہوں نے بھی بھارت اور دنیا میں بہت دھرم کے پرسار میں بڑی بھومی کا نبائی آج بھی بہت دھرم کو ماننے والی 97 پرتشت آبادی ایشیا کے دیشوں میں رہتی ہے بھوٹان، مینمار، شریلنکا اور تھائیلنڈ جیسے دیشوں کے لیے بہت دھرم راشتری مولیوں اور پہچان کا ایک وشے ہے بھارت سے نکل کر بہت دھرم پورے ایشیا میں پھیلا لیکن بھارت نے کبھی بھی اس پر اپنا کوپی رائٹ نہیں جتایا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ستے کا کوئی کوپی رائٹ ہو ہی نہیں سکتا اور ستے کو آپ کسی دیش یا راجے کے سیما میں باندھ کر رکھ بھی نہیں سکتے جیسے بھگوان رام سب کے ہیں ایسے ہی مہتما بودھ بھی سب کے ہیں بہت دھرم سے جوڑے آٹھ مہتپون ستھلوں میں لومبینی کو چھوڑ کر باقی سب ہی بھارت میں ہیں ان میں بہت گیا سارنات، کشی نگر، شرابستی، راجگیر، سنکاسے اور ویشالی بھارت میں ہی ہیں بھگوان بودھ اور بودھ دھرم بھارت کے لیے ایک بہت بڑی سوفٹ پاور ہے کیونکہ یہ ایشیا کے بہت بڑے حصے کو آپس میں جوڑتے ہیں اور بھارت اس سوفٹ پاور کا استعمال دنیا کے ایک بڑے حصے کا نیترتف کرنے کے لیے بھوشش میں کر سکتا ہے اور اس کے پیچھے چار مکھے آدھار ہیں پہلا یہ کہ بودھ دھرم کا جنب بھارت میں ہوا تھا اور یہ بات پوری دنیا سوئی کار کرتی ہے اس پر کوئی ویواد نہیں ہے دوسرا یہ کہ بودھ دھرم سے جوڑے سب سے میتپونستانوں میں سے زیادہ تر بھارت میں ہیں اور اس کا تیسرا آدھار یہ ہے کہ بھارت نے ہمیشہ ان چھوٹے چھوٹے دیشوں کی رکشہ کی ہے جہاں بودھ دھرم کا سب سے زیادہ پربھاو ہے اس کا سب سے بڑا ادھارن طبت کے دھرم گروہ دلائی لاما کو بھارت میں شرن دینا تھا طبت کے نرواسد سرکار کے سبھی صدد سے بھی بھارت میں ہی رہتے ہیں اس کے علاوہ بھارت سمیہ سمیہ پر بھوٹان کے ہیتوں کا دھیان رکھتا ہے اور جب بھی چین جیسے کسی دیش نے بھوٹان کو پریشان کرنے کی کوشش کی تو بھارت بھوٹان کی رکشہ کے لیے سب سے پہلے آگے بھی آیا ہے اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ بودھ دھرم کی چار سب سے پرمک شاکھاؤں میں سے دو کا گہرا سمبند بھارت سے ہے یہ شاکھائیں ہیں تھیر وڑا اور مہایان تھیر وڑا کی زیادہ تر شکشائیں بھارت کی پراشین پالی بھاشا میں ہی سہیج کا رکھی گئی ہیں اور بودھ دھرم کی شاکھا کا گہرا پربھاو شرلنکہ کمبوڈیا لاؤس مائنمار اور تھائیلینڈ جیسے دیشوں پر ہے جبکہ مہایان کا پربھاو چین نیپال تائیوان منگولیا کوریا جاپان ویتنام اور سنگاپور جیسے دیشوں میں ہے اس لیے بھارت بودھ دھرم کو اپنی نئی سوفٹ پاور بنا سکتا ہے ساتوی شتابدی میں چین کے مہان دارشنک پوین سانگ بھارت آئے تھے اور ان کی بھارت یاترہ کا ادیش بودھ دھرم کو قریب سے سمجھنا تھا اس کے لیے وہ بھارت کے ان سبی جگہوں پر گئے جو کسی نہ کسی روپ میں بودھ دھرم سے جوڑی ہی تھی اس کے لیے وہ تکشلہ گئے تھے اور یہ جگہ آج پاکستان میں ہے اس کے علاوہ انہوں نے کشمیر، مثورہ، کننوج، شریوستی، ایودھیا، کپل وستو، کشی نگر، سارنات، ویشالی، پٹلی پتر، بودھ گیا اور نالندہ کی بھی یاترہ کی تھی نالندہ کے پراشین بشوی دیالیوں میں انہوں نے پانچ ورش بتائے اور انہی پانچ ورشوں کے دوران انہوں نے بودھ دھرم کا ادھیان کیا چین کے ایک دارشنک کا بھارت آ کر بودھ دھرم کو سمجھنا یہ بتاتا ہے کہ بھارت اور بودھ دھرم کو الگ نہیں کیا جا سکتا لیکن ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نیپال کو اسے ویباد کا وشہ نہیں بنانا چاہیے اور بھارت کے ساتھ اپنی سنیخت وراثت پر نیپال کو گرو کرنا چاہیے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ نیپال بھارت کے ساتھ اپنے سنبندوں میں تو کڑوارٹ پیدا کر رہا ہے اپنے نقشے بدل رہا ہے بھارت کے کئی گاؤں کو نیپال نے اپنے نقشے میں شامل کر لیا ہے لیکن جب چین جیسا دیش ماؤنٹ ایوریس پر اپنا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ماؤنٹ ایوریس نیپال میں نہیں چین میں ہے تب نیپال کچھ نہیں کہتا اس لئے نیپال کو راجنیتی سے دور رہ کر ستے کو پہچاننا سیکھنا چاہیے ہم اپنے اس ویششن کانت بھی بھاگوان بدھ دوارہ دیئے گئے ایک وچن سے ہی کرنا چاہتے ہیں اور وہ کہتے تھے کہ اگر آپ جیون میں سفل ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنے آپ سے جھوٹ بولنا بند کر دیں اور آپ جو ہیں اسے سویکار کر لیں لیکن آج کے دور میں ستے کو سویکار کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور ستے ہی کئی بار ویواد کا وشہ بن جاتا ہے نیپال ٹھیک ایسا ہی کر رہا ہے اس لئے آج نیپال کو بھاگوان بدھ کے دکھائے مارک پر سویم چلنا چاہیے نیپال بھلے ہی چین کے جال میں فسا ہے اور بھلے ہی وہاں کے پردھان منتری لگاتار بھارت ویرود ہی باتیں بھی کر رہے ہیں اس کے باوجود نیپال کی مدد کرنے میں بھارت کوئی کمی نہیں چھوڑ رہا کورونا وائرس کے سنکٹ سے لڑنے کے لیے بھارت نے نیپال کو دس وینٹی لیٹرز دیئے ہیں یہ وینٹی لیٹرز بھارتی سینہ نے نیپال کی سینہ کو گفٹ کیے ہیں یعنی نیپال کو لے کر بھارت کے مند میں کوئی دوربھاونا نہیں ہے آج بھی نہیں ہے اور بھارت مطر ہونے کا دھرم آج بھی ویسے ہی نبا رہا ہے جیسا پہلے کر رہا تھا موسیقی